السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جائے کیونکہ جتنا اچھا ترجمہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تا کہ تم برے انجام سے بچ جاؤ وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے پیدا کیا پھلوں کا رزق تمہارے لئے پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل نہ بنا اگر تم شق میں مبتلا ہو اس چیز کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو بنا لاؤ کوئی صورت اس کے ماند اور بلالو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندن ہیں لوگ اور پتھر جو منکرین حق کے لئے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمال کریں انہیں خوشخبری دے دو ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جب وہاں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا حالانکہ انہیں اس سے ہمشکل ملتا جلتا دیا جائے گا اور وہاں ان کے لئے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ نہیں شرم آتا اس سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس مثال سے اس سے اللہ بختوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بختوں کو ہدایت دے دیتا ہے وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو جو اللہ کے حد کو توڑ دیتے ہیں اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد اور کارتے ہیں اس چیز کو جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ سے کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہیں پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور اس کو درست کر کے سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پچھلی والا سارا رکو اب آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا ہمیشہ پہلے پچھلا روائز کیا کریں اس سے بہت اچھی طرح الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز وا اور اس جب قولا قہا رب کا تیرے رب نے للملائکتی لام کے لیے ملائکہ فرشتوں کے لیے انی بے شک میں انہ جو جس طرح ہے انہ انی یہ لفظ بے شک اور یا کا ترجمہ میں جائل بنانے والا ہوں فی الارد زمین میں خلیفت خلیفہ قولو قہا انہوں نے اتجعلو کیا تو بنائے گا فی حا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فی حا اس میں ویسفق الدماء اور بہائے گا خون ونہنو اور ہم نسبیہ تسبیہ کر رہے ہیں بحمد کا تیری حمد کے ساتھ ونقدسو اور تقدیس بیان کر رہے ہیں لق تیرے لیے قولا قہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں معلات علمون جو تم نہیں جانتے وعلما اور سکھائے آدم آدم کو اللہ اسماء نام قلوہ سارے کے سارے سم پھر آرزہم پیش کیا ان کو قال الملائکات فرشتوں پر فقالا پس کہا انبیونی بتاؤ مجھ کو بی اسمائی نام هاولائی ان کے ان کنتم صادقین ان اگر انتم تم ہو صادقین سچے قولا قہا انہوں نے سبحانکا پاک ہے تری ذات لا علم نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے اللہ مگر معلمتنا جو سکھایا تو نے انکا بے شک تو انتا الالیم الحقیم انتا تو ہی علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے یا سمجھنے والا ہے ابھی آپ نے پیچھے یہ لفظ پڑھا ہے بی اسمائی کے نام کے بارے میں ہم ان کے ان سب چیزوں کے نام فلمہ پس جب انبعہم بتائے اس نے ان کو بی اسمائیم ان کے نام قولا قہا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لقم تمہارے لیے انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارد غیبہ پشیدہ یا مخفی چیزیں السماواتی آسمان کی والاردی اور زمین کی وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو قنتم تمہو تقتمون چھپاتے وائز اور جب وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو انتا تو وزوجکا وزوجکا اور تیری بیوی جنت جنت میں وقلنا اور کھاؤ منہا اس سے راغدن با فراغد جی بھر کے حیسو جہاں سے شئتو ما تم چاہو ولا اورنا تقربہ قریب جاؤ حاضح الشاجہ راتا اس درخت کے فتقونا پس ہو جاؤگے من الظالمین ظالمین میں سے جس سٹوڈنٹ کتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس کی تشریح بھی آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی جانب باقی والا پھر انشاءاللہ پڑھیں گے مقمل کریں گے اسے اوکے دیکھیں آپ کے بک کے پیج فورٹی سیون پر درش ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلُن تخلیق آدم کا اور فرشتوں کے اعتراض کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہے اللہ نے فرشتوں کو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ وہ زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے اس پر فرشتوں نے اظہار تشویش کیا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا قتل و غارت کرے گا فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی اس سے قبل جنوں کا حال دیکھ چکے تھے جنوں نے زمین میں فساد پھیلائے تھا خون ریزی کی تھی اور اسی بارے میں مولانا عبدالحق حقانی لکھتے ہیں فرشتوں کو آدم کے پیدا کرنے سے پہلے ہی خبر کر دی گئی تھی کہ ہم زمین پر اپنا نائب یعنی آدم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اور اس کی اولاد یعنی انبیاء علیہ السلام کی معرفت ہم اپنے احکام جاری کریں گے جب ملائکہ نے یہ سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ آدم دو وجہ سے خدا کا بڑا برگزیدہ ہوگا ایک یہ کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی خبر سنا دی گئی دو یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا وہ مزید لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا تیری تسبیح و تقدیس سبحان و عب حمدی سبوہن قدوس وغیرہ کہنا تو اس کے لئے ہم ملائکہ موجود ہیں اصل میں فرشتوں کے اس سے طراز پہ اللہ نے فرمایا تھا انی علیمو ما علیہ تعلیمون میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام میں جو خوبیاں رکھی تھی تمہیں اس کا علم نہیں اس ساری گفتگو آلہ تعالیٰ نے جب بیان کیا کہ میں ایک آدم کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں تو پھر فرشتوں نے یہ تذکرہ کیا کہ کیسے ایک انسان زمین میں فساد ہی فساد پھیلائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں تو وہ کام بھی جانتا ہوں وہ سب چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آیت نمبر تھرٹی ون سے آگے تھرٹی ون دیکھئے وَعَلَّمَ عَدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے یعنی علم الْأَسْمَاء کی دولت سے نوازا یہ فضیلت فرشتوں کو حاصل نہ تھی علیہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے اس لئے انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے بھی بتا دی اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مولانا عبدالحق حقانی بیان کرتے ہیں یہ ان کی تفسیر کی کٹیشن ہے اسی طرح کوشش کریں سٹوڈنٹس تفسیر حقانی کی کہ ان کو انورٹیڈ کوماز میں لکھیں اور یہ ٹودہ پوائنٹ یہی الفاظ ہوں اگر نہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ مولانا عبدالحق حقانی اپنی تفسیر میں جو بیان کریں اس کا مفہوم میں یوں بیان کرتا ہوں تو اس کی ورڈنگ پھر آپ تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں جب خدا نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر دربارے عام میں یہ پوچھا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر اپنی اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں لیکن چونکہ فرشتوں میں وہ مادہ موجود نہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے نام بتاتے پھر خدا نے آدم سے کہا کہ تُو ان کو بتلا دی آدم نے بتلا دیا تو تمام ملائکہ اس کی فضیلت علم کے قائل ہو گئے اور اپنی لاعلمی کے بھی قائل ہو گئے یعنی اللہ تعالی نے ان کے سامنے خود ہی واضح کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج رہا کہ فساد کریں میں یوں ہی نہیں بھیج رہا بلکہ میں ان کو جو سب سے بڑی چیز ہے علم کی طاقت سے نواز رہا ہوں علم کی وجہ سے ہی انسان کو فضیلت ملی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحکیر ہوتی ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحکیر ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت الفاظ میں انسانوں کی فضیلت کے بارے میں شاعر نے بیان کیا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحکیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دوں اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ پاک ہے تو ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جو کہ تُو نے ہمیں سکھا دیا اگلی والی آیت دیکھئے سٹوڈنٹس جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سے برطر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سجدہ میں یہاں نہائی درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا اور سجدہ تعظیمی پہلے ہوتا تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے انکار کر دیا تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں قرآن پاک میں مختلف معاقہ پر بھی کسی آدم ابلیس مذکور ہے ابلیس کا اصل میں جو ذکر ملتا ہے کہ یہ ایک جن تھا جو کہ اللہ کی خوب عبادت کیا کرتا تھا اور ترقی کی منازل تہہ کرتے ہوئے یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور جب اللہ تعالی نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا سورة العراف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے یعنی اس کے نزدیک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے اللہ نے جو حکم دیا تھا ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مان اور راندہ دھرگہ الہی بن گیا اسی الفاظ کو کچھ یوں بھی بیان کیا ہے گیا راندہ ابلیس ایک ہی سجدہ نہ کرنے پر جو ہزاروں سٹوڈنٹ دیکھیں اگلی والی آیت کی طرف آیت ٹوینی ٹھارٹی فائیو وَقُلْنَا وَرْقَهَا يَا عَدَمُ اسْقُنْ اَيْ عَدَمْ رَهُ أَنْتَ وَزَوْجُقَ الْجَنَّتُ تو اور تیری بیوی جنت میرے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت مل چکی تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو نظرانہ سجود بھی پیش کر دیا تو علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہوا جنت میں رہیں وہاں کی نعمتیں استعمال کریں خوب کھائیں پییں مگر فرمایا اس درخت یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے قرآن میں اس کی طرف کوئی خاص وضاحت نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے کچھ لوگ اس کو گندم کا کہتے ہیں کچھ انجیر کا باز کہتے ہیں انگور کا اور کسی اور کا نام لیکن کوئی بھی درخت ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا تو ہمیں بھی اتنی قرید نہیں کرنی چاہیے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے ورنہ پھل کھانا پھل کھانا تو دور کی بات ہے کیونکہ جو کوئی اس کا پھل کھائے گا اس کے جسم کی آلودگی ظاہر ہو جائے اور جو ایسا کرے گا تو گوئے اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا جس ٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی لیسن کا فیاء اس کو اچھی طرح سمجھئے کہ کیا کہا گیا ہے کہ سہادم و ابلیس ویسے تو یہ قصہ ایک انشیس میں ختم ہو جائے تو کافی ہے لیکن اتنا آپ اچھی طرح لرن کریں تو انشاءاللہ پھر آگے چلتیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب چیزیں اچھی طرح سمجھ آگئی ہوں گی اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ ربا